تحریک انصاف کے جو آخری دو سال تھے سترہ سال کے بعد بہترین ہماری معاشی معاشی کی اضافہ ہوا اس میں پانچ اشاریہ سات فیصد اور چھے فیصد یہ سترہ سال کے بعد کرونا کے باوجود یہ ہماری معاشی اوپر آ رہی تھی اسی ایکنومک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ پچاس سال کے بعد ہماری جو انڈسٹیل گروہت ہے جس میں اصل میں نوکریوں ہوتی ہیں نوکریوں ملتی ہیں جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے تو ستائیس چھبیس سے ستائیس فیصد ہماری لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ بڑی فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے ہو مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے مگوانے پڑ رہے ہیں یہاں مزدوروں کی شورٹیج ہو گئی ہے تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروہت ہوئی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑی تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرونے ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی عام دنی ٹیکسٹ کلیکشن بڑی اور تاریخ میں چار فصلے جو پاکستان کی تھی کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی کیونکہ ہم نے ان کو سب سےڈائز کر کے چیزیں دی انہوں نے اپنی ساڑھے چار فیصد ہماری گروہت ریٹ تھی یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں جو سترہ سال کے بعد تھا تو جب ملک آگے بڑھا تھا اور جب ہر چیز پوزیٹیو ہو گئی کرونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کرونا میں دنیا نے ورلڈ ایکنومک فورم ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن جو ایکانومسٹ اس نے جو ایکانومسٹ میگزین نے دنیا کی سروے کی انہوں نے کہا تین ملکوں میں سے پاکستان لگاتار دو سال ٹاپ پہ آیا ہے دنیا میں تو دنیا نے مانا کہ ہم نے بہترین ہم نے بہترین گورننس دی مشکل وقت میں کرائسس جو صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے جو کرونا آیا تھا دنیا کہتی ہے کہ ہم نے سب سے بہترین اس کو ملک کو نکالا تو وہ کونسی قیامت آگئی تھی کہ ہمیں اس وقت گرا کے تو ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا اچھا چرا میں مانوں کہ اگر آپ نے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ شباز شریف اشتہاروں کے علاوہ بھی ترقی کر سکتا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں کہ واقعی وہ کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ ذرا آپ دیکھ لیں شاید وہ سمجھے کہ اس وقت ڈار جو دو تفعہ 99 میں بھی ایکانومی بینکرپٹ کر کے گیا پھر دوزار اٹھارہ میں پاکستان کی ایکانومی بینکرپٹ تھی اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا تو لیکن آج مجھے سات بینے بات بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پوزیٹیو کی ہے انہوں نے آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں ان کا گیلپ کا سرویہ ہے کہ اٹھاسی فیصد بزنسمن کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ بیرونہ ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کرزیں واپس کر سکتا یا نہیں وہ پچاسی فیصد آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرزیں واپس نہیں کر سکتا تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا ہے نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ ترپن فیصد دہشتگردی بڑھ گئی ہے سات مینوں میں تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچ رہے گا یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دوار سے لگانے کی تاکہ مجھے ڈسکولیفائر کا الیکشن جیز ہے ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے یو جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دے کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے سات مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کسانوں سے پوچھیں جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہے ان کے آج انڈسٹری سے پوچھیں آج نوجوانوں سے پوچھیں آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو پجتر فیصد ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی جو فیوچر ہے ملک کا مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو اور میں حیرت یہ ہے کہ تیس سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ نے دو دو دفعہ نکوال ہے ان کو نوے کی دہائی میں جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے تو میں ابھی بھی مجھے میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو